مرکب اشاری متعلق جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ ماشاء اللہ آپ نے سمجھ بھی لیا ہے پریکٹیس بھی کر لیے اسی حوالے سے ہم بات آگے کریں گے دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے اس کے فرق کو تو آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ مشاروں نے لے ہے یہ کتاب اور یہ جملہ ہے یہ کتاب ہے اسی طرح سے موسیقی یہ فرق بھی اب آپ بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں یہ مورب اللہ مونی کے وجہ سے مرکب اشاری ہے یہ نئی کتاب یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مورب اللہ میں تو ہم نے اس کو مشاروں نے لے مانا اور وہی مرکب توصیفی جب نقرہ آیا تو ہم نے اس کو خبر مانا یہ نئی کتاب ہے اگر ہم کہیں اب اس کو کیا مانیں گے کتاب الولادی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے نہ تو اس پہ لام تعریف آسکتا نہ اس پہ تنوین آسکتی میرے مراد ہے مضاف سے کتاب اب اس کو ہم اس میں اشارہ اور مرکب اضافی کو مشاروں نے لے مانے اور اس لحاظ سے ترجمہ کریں یا اس میں اشارہ کو مبتدہ مانے اور مرکب اضافی کو اس کی خبر مانے اور اس لحاظ سے ترجمہ کریں مسئلہ یہ ہے ابھی تک تو ہم موررب اللام کے ذریعے پہچان لیتے تھے یہاں پہ آکے گاڑی اٹک جاتی ہے اس لئے کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف آسکتا ہے نہ تنوین آسکتی ہے تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم مقتدہ مانیں گے اور مرکب اضافی کو ہم خبر مانیں گے اب کیا ترجمہ ہوگا یہ لڑکے کی کتاب ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ لڑکے کی یہ کتاب یعنی ہم کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو پھر کیا صورت ہوگی یہاں پہ تو بات ختم ہوگی ہے تو اس لئے اس کا طریقہ پھر یہ ہے کتاب الولدی ہادا یعنی اس میں اشارہ مرکب اضافی کے جب بعد آیا ہے تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے جواب صحیح نہیں آرہا ہے جواب صحیح نہیں آرہا ہے مضاف کی طرف مرکب اضافی کے بعد میں جب اس میں اشارہ آئے گا تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوگا آپ کیا ہم ترجمہ کریں گے اب یہ مرکب اشاری ہے یہ خبر اپنی ہے لڑکے کی یہ کتاب اس لئے کہ اشارہ ادھر ہے اور اگر ہم اشارہ لڑکے کی طرف کرنا چاہیں اس لڑکے کی کتاب اب جو ہم نے قائدہ پڑا تھا کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان میں عام طور پر کوئی لفظ نہیں آتا اب اس قائدے کو توڑنا پڑے گا اس لئے کہ اور کوئی چارہکار ہے نہیں پہلے لگا کے ہم نے اسے مبتدہ بنا دیا آخر میں لگا کے ہم نے اسے مضاف کا اشارہ بنا دیا اب مضاف علیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اور کوئی جگہیں نہیں بچتی سوائے اس کے کہ ہم درمیان میں لائیں کتاب اب یہ بھی مرکبے اشاری ہے اور ترجمہ ہوگا اس لڑکے کی کتاب یہ تین اصول ہم نے سکھے یہ اس طرح سے کتاب میں چونکہ نہیں لکھے ہوئے ہیں ادھرا کاغذ کلم کھولیں میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں اور آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں تو پھر آسانی رہے گی اتنی انگریزی تو آتی ہے نا یہ جملہ اسمیاں ہے this is a book یہ ایک کتاب ہے اب کیا ہوا استفام ہو گیا نا یہ کیا ہے یہ بھی استفام ہے لیکن ان دونوں استفام میں کوئی فرق یہ ہے کی کنجی ساری یہ ہے اگر یہ فرق سمجھ میں آگیا تو مسئلہ پھر کوئی نہیں سنس میں کیا فرق ہے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا ہم بعد میں دیکھیں گے دیکھیں یہ نوٹ کریں what is this جس میں اصل بات یہ کہ لا علمی کا اعتراف کے ساتھ علم کی طلب ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے بتاؤ جی سنس ہے نا اس میں لا علمی کا اعتراف ہے اور علم مانگ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اور اس میں کیا پوزیشن ہے علم کا اظہار ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ کتاب ہے لیکن اس کی تصدیق مانگ رہے ہیں سوال دونوں میں ہے لیکن سوال میں فرق ہے ایک جگہ علم کی طلب ہے لا علمی کا اظہار ہے دوسری جگہ علم کا اظہار ہے اور تصدیق کی طلب ہے انگریزی میں جب یہ سیچویشن ہو کہ لا علمی کے اظہار کے ساتھ علم مانگا جا رہا ہو تو لفظ الہدہ ہے وات لیکن جب دوسری سیچویشن ہو تو کوئی نیا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ ورب کو مقدم کر کے وہ استفام کا مفہوم پیدا کر لیتے ہیں اردو میں کیا ہوتا ہے یہی ترجمہ ہوگا ہے نا دونوں کا کیا یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے معلوم ہو گیا کہ اردو میں دونوں سنس میں چاہے یہ والا استفام کا سنس ہو چاہے یہ والا استفام کا سنس ہو لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو مقدم مؤخر کیا جاتا ہے اس کو آگے پیشے کیا جاتا ہے انگریزی میں اس استفام کے لیے الگ لفظ ہے اس کے لیے ورب کو مقدم کرنے کا طریقہ ہے عربی میں کیا ہے عربی میں دونوں سنس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں یہ بیوٹی ہے عربی کی اس کا ترجمہ کیا ہوگا احازہ کتابن یعنی پورا جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے اس میں بھی اردو میں بھی یہی ہے یہ کتاب ہے پورا جملہ اسمیہ ہے اس سے پہلے استفام کا لفظ لگا ہوا ہے وہی پورا اس میں جملہ اسمیہ ہیں حازہ مبتدہ کتابن خبر اور اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے حرف استفام اب اس بات کو نوٹ کریں اب آ اور حل کہنا چھوڑ دیں حرف استفام لگا ہوا ہے what is this میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اسمیہ استفام جتنے کتابیں دی ہیں یاد کر کے آئیں وہ سب اسم استفام ہیں اب یہاں پر ماں اسمی استفام اور مبتدہ حازہ اسمی اشارہ اور خبر جملہ مکمل ہو گیا ترجمے میں ہم آگے پھیل لگا دیں گے اور ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اردو اور عربی میں جملہ اسمیہ کی ترتیب سیم ہوتی ہے دونوں میں مبتدہ پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے لیکن یہاں پہ اردو میں یہ ترتیب بدل گئی ہے کیا بعد میں آیا ہے جو مبتدہ ہے اصل میں اور جو خبر ہے یہ پہلے آگئی ہے اردو میں قانون ٹوٹا ہے عربی میں وہی قانون چل رہا ہے متدہ پہلے خبر بات مہازہ من ہوا اب اردو کی وجہ سے ہمیں کراس ترزمہ کرنا پڑے گا وہ کون ہے اب حرف استفام اور اسم استفام کا فرق سمجھ میں آگئے ہیں آپ لوگوں کے حرف استفام جو ہے وہ اگر جملے پر جملے اسمیاں پر داخل ہوگا تو جملے اسمیاں میں استفام کا مفہوم پیدا کر دے گا اگر مرکب پر داخل ہوگا تو مرکب ہی رہے گا وہ جیسے اب یہ اسم کا حمزہ جو ہے حمزت الوصل ہے لیکن آپ لوگوں کی سہولت کیلئے میں خلاف قیدہ اس کو پڑھوں گا اور بولوں گا اسموں کا یہ مرکب اضافی ہے اس پہ حرف استفام آیا ہے تو یہ مرکب ہی رہے گا کیا تیرا نام بات پوری نہیں ہوئی اب آگے خبر آئے گی کہ فلاں ہے اور دیکھیں ماں بھی اسم استفام پھر اسی مرکب اضافی پر آیا ہے لیکن اب یہ جملہ مکمل کر گیا ماں مبتدہ ہے اور اسم کا مرکب اضافی بن کر خبر بن کے مرکب اضافی بن کر خبر بن رہی ہے اب ترجمہ ہوگا تیرا نام کیا ہے اسماء استفام اور حرف استفام میں یہی فرق ہے کہ حرف استفام جو ہے وہ عام طور پر یہ جو ہے تصدیق طلب کرنے والا سنس اپنے علم کے اظہار کے ساتھ تصدیق طلب کرنے والے سنس میں عام طور پر وہ آ اور حل جسے ہم حرف استفام کہتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے اور جہاں پر علم طلب کرنا ہے اپنی جہالت کے اطراف کے ساتھ وہاں پر عام طور پر اس میں استفام استعمال ہوتا ہے اور وہ جملہ مکمل کرتا ہے ہاں جی حرف استفام اور اسم استفام کا اصل میں فرق سمجھانا تھا آپ کو وہ آگیا سمجھ میں وہ گھر گھر کے دیکھ رہا ہوں مجھے خیریت ہے نہیں آیا سمجھ میں نہیں آگیا اچھا یہ حرف استفام بھی کہہ رہے ہیں یا اس کے زیادہ بھی ہیں اور حل کے علاوہ میں نے تو ابھی تک یہی دو پڑھیں لیکن سنا ہے منداغ نہیں کر رہا ہوں سنا آئے کے اور بھی ہیں ہاں فیلال ہماری جی جی سفیشن سے باہر ہیں چلیں جی اب مشک کرتے ہیں کتاب میں بس اتنا دیا ہوا ہے کہ حرف استفام ہیں اور وہ اسم استفام کل ہم نے اسم استفام اور حرف استفام کا فرق سمجھ لیا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اسم استفام جو ہے یہ مبتدہ بن جاتا ہے مبتدہ بن کے آتا ہے عام طور پر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسماء استفام آپ نے پڑھیں اس میں دو اسم ایون اور ایتن ایتن ہے ایتن ہے ایتن ان کے علاوہ باقی جو اسماء استفام ہیں وہ مضاف الیح بھی بنتے ہیں مضاف الیح کی پوزیشن کیا ہے مضاف کے بعد آتا ہے اس صورت میں پھر یہ مرقب اضافی کا ترجمہ ہوگا جملہ مکمل نہیں ہوگا جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ من کتابن کیا ترجمہ ہوگا ہے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے کیوں میں نے یہی تو بتایا تھا آپ کو کہ یہ مبتدہ بنتا ہے مبتدہ پہلے آتا ہے یہ اب مبتدہ ہوگیا ہے یہ اس کی خبر ہوگئی کتاب کس کی ہے اب یہ کتاب اب کیا ہے مضاف ہوگیا نا میں نے کہتا نا کہ مضاف کو پہچاننا سب سے آسان کام ہے دور سے پہچانا جاتا ہے جیسے اگر آدمیوں کو بھیڑ ہو اور کسی آدمیوں کو تلاش کرنا ہو تو بھیڑ میں گزنا پڑے گا ایک کے چہرے وہ غور سے دیکھنا پڑے گا لیکن اگر اس میں دو خاصیتیں ہوں میری طرح لمبا بھی ہو اور میری طرح گنجا بھی ہو تو دور سے پہچان لیں گے آپ کی یہ راہ مضاف جو ہے وہ لمبا بھی ہے گنجا بھی ہے نہ اس پر لام تعریف ہوتا ہے اور نہ تنوین ہوتی ہے دور سے پہچانا جاتا ہے تو یہ مضاف ہو گیا اور یہ اب اس کا مضاف اللہ ہو گیا حالت جر میں کیوں نہیں آیا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماء استفام جتنے ہیں ایون اور ایتن کے علاوہ سب مبنی ہیں اب یہ محلن یہاں حالت جر میں ہے اب کیا ترجمہ ہوگا اب یہ مرکب ہے مرکب اضافی ہے اب یہ خبر نہیں ہے اب اس میں ہے نہیں لگے گا اور جو دو استثناء کر لیے تھے ہم نے ایون اور ایتن یہ عام طور پر مضاف بن کے آتے ہیں بقیہ اسماء استفام جو ہیں مبتدہ تو سارے بنتے ہیں لیکن بقیہ اسماء استفام مضاف اللہ بنیں گے عام طور پر اور ایون اور ایتن جو ہے یہ مضاف اللہ سارے مضاف بنے گا یعنی اس کی تنمین ختم ہو جائے گی اب یہ اگر مضاف ہے تو یہ مضاف اللہ ہے نا اس کا کیا مانو بے کون سی کتاب ایتو مضاف اور اشاتی اس کا مضاف اللہ ہے کون سی بکری یہ استعمال ہے ان کا اگر مضاف اللہ میں تو کراس کرلی مطلق ہے پر اس میں کراس نہیں ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا نا کہ اس میں استفام میں ترتیب جو ہے وہ گربر ہوتی ہے نہیں سیدھی نہیں ہوتی گربر ہوتی ہے مثال کے طور پر من کتابن مبتدہ خبر ترجمان جیتے ہیں کس کی کتاب ہے لیکن اردو معوری ہم کیا کہتے ہیں کتاب کس کی ہے ترتیب بگڑ گئی ترتیب اردو میں بگڑی اسی طرح سے یہاں پر ترتیب بگڑی ہے کون سی بکری سیدھی ہو گئی اور دوسرا جو آپ نے یاد کیا تھا کہ اسمہ استفام پر روف جارہ بھی داخل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے معنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے اس میں خاص طور سے جب کسی اسمہ استفام پر لام زیر لی داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدہ بنتا ہے جیسے من پر لام زیر لی داخل ہوا ہے لی من معنی میں کیا تبدیلی ہوئی کس کے لیے یہ وکبری یاد کریں میں نے گھبڑ ہو جائے گی پھر میں نے اس لیے کہا تھا یہ دونوں وکبری یاد ہونی چاہیے کس کے لیے اور اس کے آگے اگر ہم ہل کتابوں لگائیں تو یہاں پہ کوئی چینج آئے گا اور یہ سائلنٹ ہو جائے گا لی منیل کتابوں یہ مبتدہ ہے تو یہ کیا ہے خبر ہے لیکن کتابوں کیوں نہیں ہے ال کیوں لگا ہوا ہے خبر میں ہم نے ہی پڑھا تھا نا کہ عام طور پر خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے لیکن کوئی استثناء بھی تو پڑھا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں پہلا استثناء کیا پڑھا تھا ہم نے پہلا استثناء یاد کریں حالی فلام تو دوسرے استثناء میں بھی لگتا ہے پہلے میں بھی لگتا ہے وہ تو دوسرا استثناء ہے یہ اگر خبر اس میں صفت نہ ہو تو معرفہ آ سکتی ہے مطلب لازم نہیں ہے کہ لازمان معرفہ آئے گی بلکہ پھر دونوں گنجائشیں بن جاتی ہیں نکرہ بھی آ سکتی ہے معرفہ بھی آ سکتی ہے وہاں پہ ہم نے کیا مثال دی تھی انا مبتدہ یوسف و خبر حالانکہ یہ اس میں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لیکن خبر بنا ہے جملہ پورا ہوا ہے کتاب کیا ہے اس میں صفت ہے ہاں جی تو پہلا استثناء یاد آ گیا کہ خبر اگر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے تو اب نوٹ کریں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں صفت نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے اس لیے یہ معرفہ آ سکتی ہے تو لمن الكتابو یہ مبتدہ اور الكتابو اس کی خبر جملہ مکمل ہو گیا آگے ہے لگے گا کتاب کس کے لیے ہے یہ اردو محورے کے حساب سے کریں گے تو پھر ہمیں کروس کرنا پڑے گا کتاب کس کے لیے ہے اور تیت اللہ ترجمہ میں مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کس کے لیے کتاب ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لگانے کا ہے جملہ مکمل کرنے کا کس کے لیے ایک ہی بات ہے اب تک جو باتیں بتائیں یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور اب جو بات بتا رہا ہوں یہ آدھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور آدھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے پہلے سمجھ رہے ہیں بلیک بورڈ سے میں چھوڑ دوں گا بات میں آپ بلیک بورڈ سے نوٹ کر لی جائے گا اسماء استفام میں ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے کم وہاں پر اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں کتنا لیکن اس کے ایک معنی اور ہوتے ہیں کتنے ہی پہلے تو یہ بتائیں کہ ان دونوں معنی میں کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے مفہوم کا ابھی میں لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں کتنا اور کتنے ہی اردو میں کیا فرق ہے کتنے ہی سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر کتنے ہی میں جو بات انڈر اسٹوڈ ہے بہت سارے تو جب یہ اس مفہوم میں آتا ہے کتنا تو ہم اس کو کہتے ہیں کم استفامیہ اور جب اس مفہوم میں آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کم خبریہ اب اس کو ذرا ہم محورے کے حساب سے سمجھ لیں یہ سیب کتنا ہے کیا مفہوم ہوا کہ کتنے کلو ہے یا کتنے عدد ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سیب کتنے پیسوں کا ہے یعنی اس کی قیمت کیا ہے یہ سارے مفہوم جو ہیں یہ کم استفامیہ کے ہیں وہاں ہم پوچھ رہے ہیں کہ سیب کی مقدار تعداد کتنی ہے یا وزن کتنا ہے یا قیمت کتنی ہے استفام ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ میں کتنے ہی سیب کھا بیٹھا ہوں اب کیا مطلب ہوا یعنی بہت سارے سیب کھا بیٹھا ہوں اب مزید کھانے کی انجائش نہیں ہے تو وہاں پر ہم خبر دیتے ہیں وہاں پر استفام نہیں ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ اس کتاب میں کم خبریہ کو چھوڑ اس لیے دیا گیا اس میں پرابلم یہ ہے کہ کم خبریہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہمارے جو استاد ہیں حافظ احمد یار صاحب انہوں نے جب یہ کتاب بلکہ پہلا پرنٹ جو اس کتاب کا آیا تو اس میں دونوں تھے استفامیہ اور خبریہ دونوں تھے انہوں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کا استعمال مل جائے نہیں ملا تو پھر انہوں نے نکلوا دیا اور خیال یہ تھا کہ جب تیسرا حصہ مرتب کیا جائے گا تو اس میں کم خبریہ کے بیان آ جائے گا لیکن وہ تیسرا حصہ مرتب ہو گیا اور اس میں کم خبریہ کے بیان نہیں آیا اس لئے اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں اب سوال یہ کہ جملے میں کم کو کس طرح پہچانا جائے کہ یہ استفام کے لئے آیا ہے جملے میں یا خبر دینے کے لئے آیا ہے اس کی پہچان بہت آسان اتفاق سے ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ جملے استعمال کرنے سے پہلے کسی اسم کو چار پہلووں سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو کم استفامیہ کے تین پہلو جو ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ ہیں یعنی تیشدہ ہیں حالت جنس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عدد اور وسط کم استفامیہ نصب میں ہوگا پہلی شرط واحد آئے گا دوسری شرط اور نکرہ آئے گا کیا چیز اگر رفع میں ہو تو نصب میں ہوگا تو کیا ہوگا ابھی تو یہ سمجھیں آپ کہ کم استفامیہ جو ہے وہ نصب میں آئے گا واحد آئے گا نکرہ آئے گا جیسے اگر ہم پوچھیں کہ یہ سیب کتنے کا ہے یعنی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور ہیں اتفاق سے سعودی عرب میں تو ہم کہیں گے کم درہمن ریالن یہ عدد والا مسئلہ نوٹ کریں اردو اور عربی قب میں فرق ہے اردو میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا پیسہ جمع بولتے ہیں کتنے پیسے کتنا روپیہ نہیں کہتے کتنے روپے اردو محاورے میں کم استفامیہ کے لیے جمع کا سیغہ بالعموم استعمال ہوتا ہے عربی میں واحد کا سیغہ استعمال ہوتا ہے کم درہمنہ نہیں کہیں گے اور نصب اور نقر کم خبریہ جو ہے حالتِ جر حدد کی کوئی غم کنڈیشن نہیں نقر کم خبریہ اب ان دونوں کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں کم درہمن کا مطلب ہے کتنے درہم اور آگے پھر سوال آئے گا کتنے درہم کا یہ ہے یا کتنے درہم تمہارے پاس ہیں تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں تم نے کتنے درہم خرج کیے کتنے درہم یہ سوال جو ہے یہ کم درہمن آئے گا اور کم درہمن کا مطلب ہے کتنے ہی درہم اور عام طور پر پھر اس کے لئے اس کے بعد وہی خبر جو ہے وہ جملہ فیلیہ میں بن کے آتی ہے کتنے ہی درہم میں نے خرج کیے یعنی میں نے بہت سارے درہم خرج کر دیے کتنے ہی درہم میں نے کمائے میں بہت سارے درہم کما چکا ہوں تو وہ درہمن اور اگر استفامیہ کے لئے ہم کم درہ کیا کہیں گے جی درہمہ یہ وہ ہے غیر منصرف درہمو درہمہ درہمہ تو یہ غلط ہوگا لیکن اگر خبریہ کے لئے یہی ہم بات کہیں یہ حالت جرہب تو یہ درست منا جائے گا مطلب یہ کہ کتنے ہی درہم اس کے معنی بھی ہے کتنے ہی درہم اس کے معنی بھی ہے کتنے ہی درہم اور کبھی کبھی کم خبریہ میں من بھی لگ جاتا ہے یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہی بات میں نے اس لئے آپ کو محنت کیے کہ قرآن مجید میں کم خبریہ کے استعمال زیادہ ہے اور زیادہ تر من کے ساتھ ہے ہم کتنی ہی بستیوں کو وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا وہاں یہ سوال کہنا ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہلاک کر چکے تو کم خبریہ کے استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے بہرحال یہ تھے اسباق حصہ اول کے اللہ کا شکر ہے کہ آج حصہ اول ختم ہو گیا اب کل سے ہم فیل شروع کریں گے اس کی مشکیں کر لیں اب آپ باقی اب اللہ کا نام لے کے ہم آج فیل کی ابتداء کر رہے ہیں اور فیل میں ہم نے جو کچھ سمجھنا ہے آگے چل کے جو کچھ پڑھنا ہے اس کی بنیاد ہوگی دو باتوں پر جو آج ہم نے سمجھنی ہے اگر جس نے یہ دو باتیں آج صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیں نمبر ون اور نمبر ٹو جس نے ان دو باتوں کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں مشک کر لیں وہ آگے چل کے سکھی رہے گا جیسے اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ چھتیس شکلوں کو آپ بوجھ نہ سمجھیں چھتیس شکلوں کی جو زیادہ مشک کرے گا وہ آگے چل کے آرام میں رہے گا اس کا تجربہ اب آپ لوگوں کو ہو چکا ہے اسی طرح سے آج جو دو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کی مشک کرنے پر آگے کا انحصار ہے پہلی بات سمجھنے کے لیے دیکھیں بورٹ پہ تین گروپ ہیں الفاظ کے علم معلوم عالم تعالیم علامت معلم معلمات علام علام علوم علماء اسی طرح سے دوسرا گروپ ہے پھر یہ تیسرا گروپ ہے ہر گروپ میں کچھ حروف ہیں جو کامن ہیں کامن سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف لازمن اس گروپ کے ہر لفظ میں ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ذہین لوگ ہیں وہ اس پہ نظر ڈال کے ان نکال دیں گے کہ یہ حروف جو ہیں یہ ریپیٹ ہوئے ہیں لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر لفظ الگ الگ جیسے پہلا لفظ ہے علم این لام میم دوسرا لفظ ہے معلوم میم این لام واؤ میم اس طرح سے کر کے ورٹیکل لکھ لیں اور پھر چیک کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سا حرف ہے جو لازمن ہر لفظ میں ریپیٹ ہوا ہے اور یہ ایکسسائز اس گروپ میں کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے ہر لفظ میں یہ تین حروف ہیں این لام میم جو ہر لفظ میں ریپیٹ ہوئے ہیں باقی کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو دو چار میں ریپیٹ ہوا ہوگا تو کہیں میس ہو گیا ہوگا جیسے میم کا لفظ بہت ریپیٹ ہو رہا ہے معلم معلمات معلوم لیکن باقی میں دیکھیں تو ریپیٹیشن نہیں ہے اچھا میم تو ہے میم تو اس میں شامل ہے واو ہے علیف ہے اور حروف جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں اسی طرح سے جو دوسرا گروپ ہے اس کو جب آپ اس حساب سے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے گی وہ یہ زا را زواد را اور با یہ کومن حروف ہیں ہر لفظ میں اس گروپ کے ہر لفظ میں اور تیسرا گروپ جو آپ چیک کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اس میں قاف دال را یہ تین حروف ہیں جو سارے لفظوں میں کومن ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے نائنٹی نائن پرسنٹ الفاظ کی بنیاد کسی نہ کسی تین حرف پہ ہوتی ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں یہ ایک درخت ہے جس میں پھر شاقیں وارہ نکلی ہوئی ہیں یہ پورا درخت جو کھڑا ہے وہ اپنی جڑ پہ کھڑا ہے اور اس درخت کے جو جڑ ہے وہ تین شاقوں والی ہوتی ہے روڈس کہہ لیں آپ اسے آج کل یہ لفظ خاصا مستعمل ہے تو عربی زبان کے تقیباً نائنٹی نائن پرسنٹ الفاظ کا ایک جڑ ہوتی ہے کچھ روڈس ہوتی ہیں اور وہ تین حرفی ماددوں پر مشتمل ہوتی ہیں تین حرف ہوتے ہیں ایک پرسنٹ یا ایک پرسنٹ سے بھی کم الفاظ ایسے ہیں جن کی روڈ جو ہے وہ چار حرف والی ہوتی ہے بس جن الفاظ کے روڈس جو ہیں تین حرف والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سلاسی اور جن الفاظ کے جوڑ جو ہے وہ چار حرف والی ہے وہ کہلاتے ہیں ربائی ہم نے صرف سلاسی پڑھنا ہے ربائی اس کورس میں شامل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ربائی کے الفاظ ویسے ہی بہت کم ہیں اور ان میں سے بھی چند گنے چنے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں تو اس کے لیے اتنی مشقت کرنا کہ وہ سارے قائدے اس کے یاد کیے جائیں بہتر یہ ہے کہ جب کوئی ربائی کا لفظ آئے گا قرآن مجید میں تو ہم آپ کو اس کے معنی بتا دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ یہ ربائی ہے that's all پھر ہم آگے چلیں گے تو ہمارا جو سارا کنسٹریشن ہے وہ سلاجشی پہ ہوگا یہ جو تین حروف ہیں جن کو ہم روٹس کہہ رہے ہیں عربی گرامر میں ان کو ہم کہتے ہیں مادہ یعنی اب ہم ٹیکنیکل زبان میں بات کر سکتے ہیں کہ عربی زبان کے ننانوے فیصد الفاظ کا ایک سہ حرفی مادہ ہوتا ہے تین حروف کا ایک جڑ ہوتی ہے روٹس ہوتے ہیں کیا بات اچھا جی تو عربی زبان کی ایک خصوصیت جو ہم نے سمجھی ہے اب اس کو ہم ٹیکنیکل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ننانوے فیصد عربی زبان میں الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ایک سہ حرفی مادہ ہوتا ہے تین حروف ہوتے ہیں جو لازمان اس لفظ سے بنے ہوئے تمام الفاظ میں استعمال ہوں گے ہاں کچھ مزید آگے چل کے مزید الفاظ حروف کا اضافہ بھی ہو جائے گا لیکن وہ تین حروف نہیں نکلیں گے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والے الفاظ ایک ہی سانچے میں ڈھلتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائی کاسٹ ہو جاتی ہے ایک سانچہ بن جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم ایک ڈائی بنوالیں جس میں سے شیشی کی شکل اندر بنی ہوئی ہے اب کسی بھی پلاسٹک کا مادہ آپ پگلا کے اس ڈائی میں ڈالیں گے تو اس میں سے شیشی بن کے ہی نکلے گی تو اسی طرح سے عربی زبان میں ایک سسٹم یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والے کسی بھی فیل کے کسی بھی مفہوم کے الفاظ ہوں گے وہ اسی سانچے میں ڈھلیں گے اسی ڈائی میں کاسٹ ہوں گے مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی کام کو کرنے کا مفہوم دینے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی خاص ساخت ہے جیسے کاتبن لکھنے والا اس میں کاف تابہ مادہ ہے لکھنا اور اس فیل کو کرنے والا یعنی لکھنے والا ظالمن ظلم کرنے والا راہم رحم کرنے والا ہاسبن حساب لینے والا کومن فیچر کیا ہے ان تمام مفہوم میں جس فیل کا جس کام کا ذکر ہو رہا ہے وہ کام کرنے والا تو ان تمام الفاظ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خاص سانچے میں یہ ڈھلے ہوئے الفاظ ہیں تمام الفاظ جو ہیں وہ اسی سانچے میں ڈھل کے نکل رہے ہیں اور وہی مفہوم دے رہے ہیں اب ہم لوگ کے لئے تو یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے مگر سلام کرنا پڑتا ہے اپنے علماء کرام کو جنہوں نے عربی گرامر مرتب کی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زبان پہلے گرامر پہلے مرتب نہیں ہوتی پہلے زبان بجود میں آتی ہے پھر کولمبس لوگ نکلتے ہیں تلاش میں وہ جو ہمارے علماء کرام تلاش کرنے نکلے تھے ان کو سلام کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس فیچر کو ایڈنٹیفائی کیا سب سے بڑا کمال تو ان کا یہ ہے اور یہ تو صرف نمبر ٹو یہ اس فیچر کو ایکسپلین کرنے کا جو طریقہ انہوں نے جات کیا اس پہ تو طبیعت آشش کر اٹھتی دیکھیں اگر یوں سمجھانا ہوتا کہ کسی مادے میں جو بھی فیل ہے جو بھی کام کا ذکر ہے اس کام کو کرنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو پہلے حرف نمبر ایک پر زبر لگاؤ پھر علف کا اضافہ کرو پھر حرف نمبر دو پر زیر لگاؤ اور حرف نمبر تین پر تنوین زمہ لگاؤ تو یہ ایکسپلینیشن بھی کتنا مشکل ہے اس ایکسپلینیشن کو یاد رکھنا وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا انہوں نے اس کی ترقیب یہ نکالی کہ بات فیل کی ہو رہی ہے کسی لفظ میں جس فیل کا ذکر ہے اس فیل کو کرنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو اب ڈائی کس طرح کاسٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ جی پہلے حرف کو ہم کہیں گے فا کلمہ دوسرے حرف کو ہم کہیں گے این کلمہ اور تیسرے حرف کو ہم کہیں گے لام کلمہ اور بجائے یہ سمجھانے کہ فا کلمہ پر زبر لگانی ہے علف کا اضافہ کرنا ہے آئین کلمہ پر زیر لگانی ہے لام کلمہ پر تنوین زمہ دینی ہے کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ فائلن کی ڈائی میں اس کو کاسٹ کر بیوٹی یہ ہو گئی کہ فا پر فتحہ ہمیں خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے علف کا اضافہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے این کی کسرہ لام کی تنوین سب فائلن جب ہم بولیں گے تو اب حرکات ڈیفائن کرنے ضرورت نہیں ہرکات اور حراب جو بھی ہیں وہ سب خود بخود ڈیفائن ہو جاتے ہیں تو یہ جو انہوں نے اس کا حل نکالا ہے اس پہ واقعی سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت پہ اور اب وزن دیا ہوا ہو جس کو ہم وزن کہتے ہیں وہ تین حرف کو ہم نے مادہ کہا تھا اور یہ جو ڈائی جس میں وہ الفاظ کاسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم وزن کہتے ہیں وزن دیا ہوا ہو تو کوئی بھی سیحرف مادہ ہم بڑے آرام سے اس میں کاسٹ کر سکتے مثال کے طور پر یہ ہی لے لیں فائلون کا وزن اب مادہ ہمیں دیا جائے کہ زہاد را با کو اس وزن پر ڈالو تو ہم کیا کریں گے کہ فاغ کی جگہ زہاد لائیں گے این کی جگہ را لائیں گے لام کی جگہ با لائیں گے سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ٹو اس وزن میں جو بھی حرکات ہیں ان کو نہیں چھڑیں گے وہ ایز ایٹ 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 جو بھی ایڈیشنل حروف آئیں گے وہ بھی ایز ایٹیز رہیں گے ان پر اگر کوئی حرکات ہیں تو وہ بھی ایز ایٹیز رہے گی تو فاغ کی جگہ زہاد لانا ہے اس پر یہی فتح آئے گی علف کا اضافہ ہوگا این کی جگہ را لانا ہے اس پہ کسر آ جائے گی لام کی جگہ با آئے گی اور اس پہ تنوین آئے گی غاربن مارنے والا غاربن مانے مارنا غاربن مانے مارنے والا اور اگر یہ مفہوم پیدا کرنا ہو کہ جس فیل کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کام کا جس پر اثر ہو تو اس کے لئے انہوں نے وزن موجود تھا پہلے سے تلاش کیا مفعول وی مادہ اگر ہم مارا ہوا کرنا ہے تو اب کیا ہوگا دیکھیں فا کی جگہ ذواد آئے گی این کی جگہ را آئے گی لام کی جگہ با آئے گی میم اضافی ہے یہ ایزیٹیز رہے گا اس کی فتحہ برقرار رہے گی واؤ اضافی ہے یہ ایزیٹیز رہے گا اس کی علامت سکون برقرار رہے گی اور فا این لام پہ جو بھی حرکات یا سکنات ہیں وہ ایزیٹیز رہیں گی نو چینج تو مین زبر آگیا فا کی جگہ اب زواد اور اس پہ سکون این کی جگہ را اور اس پہ زمہ واؤ واؤ ایزیٹیز آئے گا سکون لام کی جگہ با اور اس پہ تنوین مغربن مارا ہوا یہ دو وزن جو میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت آسان ہے آسان اس لیے کہ اردو میں بے تہاشا مستمیل ہیں اس لیے آسان ہے دیکھیں یہی بتا ہے نا کہ جو بھی سے حرفی مادہ دیا جائے گا اس کے پہلے حرف کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ دوسرے حرف کو کہتے ہیں این کلمہ تیسرے حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ وزن ہم دیتے ہیں فا این اور لام کے حساب سے تو فا کی جگہ پہلا حرف این کی جگہ دوسرا حرف اور لام کی جگہ تیسرا اور وہی کیا ہے ہم نے تو یہ وزن جو ہیں یہ تو بہت مستمیل ہیں اردو میں اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے لیکن آگے چل کے کچھ ایسے عوضان آئیں گے جو درہ ٹف ہوں گے تو اس کے لیے اس وقت کی پریکٹیش اس وقت اگر آپ نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ یہ تو بہت آسان ہے یا ان اسٹیپس کو انوالف کیے بغیر آپ نے اندازے سے لکھ دیا تو پھر آگے چل کے آپ کو پرابلم آئے گی اس لیے اس وقت آپ کو اگر آسان نظر بھی آتا ہے تب بھی ان اسٹیپس کو انوالف کرکے اوپر لکھیں جو بھی وزن دیا جا رہا ہے اور پھر سائیڈ میں مادہ لکھ کے فا این لام کو چینج کریں اضافی عروف کو رکھیں حرکات و سکنات کو منٹین کریں تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ لوگ اس پریکٹس کو چھوڑ بھی دیں گے اور اپنے سنس کے حساب سے آپ ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس لیے آگے چل کے چونکہ یہ سسٹم یہ طریقہ آپ کو آ جائے گا آگے چل کے کوئی کمپلیکیٹڈ وزن اگر آئے گا بھی اور اس میں آپ کا ذہن الجھے گا بھی تو آپ فوراں اسی طریقے کو اپلائی کر کے اسے سمپلیفائی کر لیں گے یہ وزن لیمٹیڈ ہیں کوئی کہ زیادہ ہیں کافی وزن عربی عدب میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ویسے بھی مطلب یہ کہ عربی عدب میں بھی وزن بہت زیادہ ہیں لیکن زیادہ تر استعمال ہونے والے اوزان خاصے کم ہیں زیادہ تعداد ایسے اوزان کی ہے جو بہت ریئر ہیں اور کوئی جب بہت ٹاپ کلاس کی شاعری کرے عربی میں یا ٹاپ کلاس کا کوئی نصر لکھنا چاہے تو پھر وہ اپنی علمیت دکھانے کے لیے وہ اوزان لے تلاش کر کے لاتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ قرآن مجید تک محدود ہے تو عربی زبان میں بھی جو اوزان زیادہ مستعمل ہیں ان کا بھی ایک پورشن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور ہماری اسٹڈی جو ہے وہ محدود ہوگی انہی اوزان تک جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں جیسے ربائی ہم چھوڑے جا رہے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے مطلب بہت زیادہ اوزان نہیں ہے تھوڑے ہی ہیں دوسری مش جو ہونی چاہیے ایک تو مش یہ ہو گئی کہ وزن معلوم ہو تو جو بھی مادہ کہا جائے اس وزن میں ڈھالو ہم ڈھال لیں ورڈ کاس کر لیں اس میں ہم سے غلطی نہ ہو اور دوسری مش یہ ہونی چاہیے کہ اگر لفظ ہمارے سامنے ہو اور اس کا سیحرفی مادہ ہمیں پتا ہو تو ہم اس کا وزن بھی نکال سکیں مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مکاتیبو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا مادہ جو ہے وہ ہے کاف تا اور با اب اس کا وزن نکالنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کاف یہ ہے اس کی جگہ آپ فا لے آئیں تا ہے اس کی جگہ آپ این لے آئیں با ہے اس کی جگہ آپ لام لے آئیں باقی حروف جو ہیں وہ ایز ایز رہیں گے ان کی سیکمس بھی وہی مینٹین کرنی ہے ان کی حرکات و سکنات بھی ایز ایز مینٹین کرنی ہے تو مین پہ فتحہ ہے اور کاف کی جگہ فا آیا ہے اس پہ کیا ہے فتحہ ہے اور علف اضافی ہے این کے نیچے قسرہ ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے اور پھر لام با کی جگہ لام لانی ہے اور اس پہ زمہ لانی ہے کیا وزن منا مفعیلو یہ دو پریکٹس مطلب یہ مطلب آگے چل کے جب یہ وزن پڑھیں گے تب بہتر طریقے پر سمجھ پائیں گے آپ فلال یہ سمجھنے کہ یہ جمع مقصر کا ایک وزن ہے اس میں بھی ایک خاص مفہوم ہے وزن کسا درائش تو وزن کیا آگے وزن میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے علماء نے یہ ایڈنٹفائی کیا تھا کہ کچھ الفاظ ایک خاص سانچے میں ڈھل کے بنتے ہیں اور وہ خاص مفہوم اگر دینا ہو تو اسی سانچے میں وہ اس ورب کا اس فیل کا تین حرفی مادہ ڈھال دیں وہ مفہوم پیدا ہو جائے گا جیسے زربن کے معنی ہے مارنا مارنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو فائلن کا وزن انہوں نے نکال لیا وہ سانچہ ڈیفائن انہوں نے اس طرح سے کیا ہے بجائے اس کے نمبر ون ٹو تھری کہتے انہوں نے پہلے حرف کو فا کلمہ کہا درمیانی کو این کلمہ کہا اور آخری کو لام کلمہ کہا اور جو اضافی حروف ہوتے ہیں وہ ایز ایز رکھ کے وہ اس کو بول دیتے ہیں فائلن مفعولن مفائیل مفائیل یہ چینوں وزن ہیں یہ مفعولن مفائیل سب وزن ہیں تو اس وقت تو ہم نے یہ پیکٹس کرنی ہے کہ جو بھی وزن دیا ہوا ہو اور کوئی سے حرفی مادہ دیا ہوا ہو تو ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو کنورٹ کر لیں اس میں ڈھال لیں اور کوئی لفظ دیا ہوا ہو اور سحرفی مادہ بتا دیا جائے کہ یہ سحرفی مادہ ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کا وزن نکال لیں آپ نے بھی جیسے بتایا ہے راہم رحم کرنے والے اسی طرح ایک ورڈ ہم دیکھتے ہیں رحیم اس سے مراد بھی اب یہ ڈیفرنسز ہیں تھوڑے تھوڑے یہ بھی ایک وزن ہے یہی تو خوبی ہے موسیقی موسیقی